صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا اللہ رحمان یا رحیم جس طرح پوری عالم انسانیت کرونا ویرس سے پریشان ہے مولا اس سے بھی زیادہ عالم اسلام یہودیوں سے اسرائیلیوں سے اور ان کی حرکات سے ان کی خباستوں سے پریشان ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم جس طرح رمضان کریم کے مقدس مہینے میں نہتے مسلمانوں پر نماز اور عبادت میں مشغول مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں شہید کیا گیا مولا ان شہدائے فلسطین کی بے حساب مغفرت فرما اور ظالم یہودیوں کو نیست و نابود فرما یا اللہ دجال کے یہ پہروکار چاہتے ہیں کہ عالم اسلام ان کے قبضے میں آ جائے اور مسلمان وہ فاق اکش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو مولا تبارک و تعالی ان کی ازائیم کو خاک میں ملا دے اور جتنے بنامے مسلمان ممالک ہیں ان سب کو توفیق عطا فرما کہ وہ اسرائیل سے بدلہ لے اور جتنے مسلمان فلسطین کے سرزمین پر عرض پاک پر ہے اور بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں اور مسجد اقصہ کو ان خوبصہ کی ناپاک ازائیم ارادے اور ہاتھوں سے چھڑانا چاہتے ہیں ان کے حوصلوں میں تاتک میں ارادوں میں بلندی اتا فرما اور مولا تبارک و تعالی فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما یا اللہ تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ اہلِ بیتِ پاک حضراتِ صحابہِ کرام حضراتِ اولیاءِ کرام کا واسطہ ہم گنہگاروں کی سن لے مولا تبارک و تعالی مسلمانوں کی آہوں کو سسکیوں کو ان کی فریادوں کو سن لے خدا وندہ رحم فرما کرم فرما عالمِ اسلام کی خیر فرما مسجدِ اقصہ کو آزاد فرما اور یہودیوں کو نیست و نابوت فرما ہم سب کو بار بار تری تیری بارگاہ میں سختہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَاتِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَلْحَمَ الْرَاحِمِ